السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں آبیسین قدیری اور آپ دیکھرے سوفی جنال شدرہ ناظرین ہمارے پیار آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں ہمیں کہاں کہاں فائدہ دیتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ناظرین ہمارے پیار آقا نے اشارت فرمایا کہ سونے سے پہلے تین بار بستر کو جھاڑنے کا حکم دیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی بارے میں شائنسوں کی تحقیق کے جو نتیجے نے سب کو دنگ کر دیا ایسی بات ہے کہ آپ بھی شبان اللہ کہہ اٹھیں گے اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جس میں زندگی کا ہر پیلو کے مطابق رحنمائی موجود ہے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے جو سنت اکتیار کی تھی اور ان پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا آج سائنس دان بھی ان حکموں کی شہی مانا مان رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سونے سے پہلے وضو کا حکم دیا تو وہیں نماز سے پہلے دانس ساف کرنے کا حکم بھی موجود ہے اور سائنس کہتا ہے کہ ایسا کرنے سے انسان کے دانتوں کی دل کی ساتھ ساتھ جسم کی اور کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور سنت اوپر ثابت ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے تین بار بستر جھاڑ لینا چاہیے سہیر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس حکم کا مقصد بستر پر کیڑے مکوڑے یا کسی اور نقصان دے چیز ساف کرنا ہے لیکن سائنسی تحقیقات میں ایسا ہوشربہ خلاصہ ہوا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سال پہلے اپنی امت کو بچاؤ کی تدبیر بتا دی سائنس کے مطابق انسانوں کے جسم میں میٹا بولیزم کا ایک عمل چوبیس گھنٹے جاری رہتا ہے جس سے ہر پل سیکڑوں نئے سیل بنتے ہیں اور پرانے ٹوٹتے ہیں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان سونے کے دوران جسم میں ٹوٹنے والے سیل بستر پر گر جاتے ہیں اور جو بہت چھوٹے ہونے کے وجہ سے نظر نہیں آتے کر بستر بینہ جھاڑے لیٹ جائے تو ہی مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی خطرناک بیماری کا شبب بنتے ہیں اور سائنس نے یہ بھی ثابت کیا کہ ان مردہ سیل کو ساب کرنے کے لیے بستر کم از کم تین بار جھاڑنا جروری ہوتا ہے اور ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے ہوئے دائی کروٹ پر لیٹنے کا حکم دیا اور اس میں سائنس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے دل پر دباو کم ہوتا ہے جس سے دل بہتر کام کرتا ہے اور سونے کے دوران بھی جسم میں خون سفلائی سب سے اچھے طریقے سے ہوتا ہے جبکہ دل کے دورے بھی جوکی کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دائی کروٹ پر سونے سے پیٹ اوپر کی طرف ہو جاتا ہے اور اسے رات میں کھائی جانے والی کو پچانے میں آسانی ہوتی ہے رات میں سونے سے کے دوران پیٹ میں موجود کھانا اچھی طرح حجم ہو جاتا ہے جس سے انسان بیدار ہوتے وقت ہونے پر خود کو تاجہ محسوس کرتا ہے سبحان اللہ ناظرین یہ پیاری پیاری سنت میں نے آپ کے شاہد سیر کی امید ہے آپ کو یہ پرشند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو ہماری اس چینل کو سپورٹ کر کے سپورٹ کر اس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو زیادہ شیئر کریں اور آپ بھی سرکاری سنتوں پر عمل کرنے کی بھرپور کوزش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ